یہ اللہ کے نیک بندے کسی کو عزیزانِ گرامی اس معاملے میں نہیں رکھتے کہ کوئی وہ انتظار کی گھڑیاں گزارے انتظار کے معاملات گزارے ہاں جس جگہ انتظار کرانا ہو وہاں انتظار کراتے ہیں وہاں انتظار کراتے ہیں لیکن جس جگہ انتظار نہیں کرانا ہو نہیں کراتے بہت سارے لوگ عزیزانِ گرامی جہاں انتظار کرنا ہو وہاں بے سبری کرتے ہیں وہاں پر بے سبری دکھاتے ہیں اسی لئے معاملہ گڑڑڑ رہتا ہے حضرت اللہ مولانا اصرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے مطالب فرمایا جس مسجد میں وہ امامت فرماتے تو فرمایا جمعہ کی نماز پڑھائی اور جمعہ کی نماز کے بعد فرمایا یہ جمعہ پڑھایا ہے آئندہ جمعہ پڑھایا جائے گا فرمایا کیا مطلب کیا معنی اس کا آئندہ جمعہ پڑھایا جائے گا فرمایا ہاں پڑھایا جائے گا اور یہ کہہ کر یہ بات اشارہ دے دیا کہ اب وقت آخر آ گیا جمعہ کو طبیعت خراب ہوئی اور شب جمعہ میں وصال فرمایا فجر کے آزان اور نماز میں یہ اعلان کیا گیا کہ حضرت اللہ مولانا صرار الحق صاحب توتیہ ہن وصال فرما گئے بعد نماز جمعہ جنازہ پڑھایا جائے گا نماز جنازہ ادا کی جائے گی یہ بات جب میں نے پڑھی تو مجھے پھر قاری مسلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ یاد آئے قاری مسلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ کی تاریخ میں میں نے پڑھا کہ شاہ صاحب تو آخون مسجد میں امامت کرتے تھے تو قاری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے کہنے پر قبلہ شاہ ترابونہ قادری صاحب آ گئے ادھر جمعہ پڑھانے کے لئے قاری صاحب کی کچھ طبیعت علیل تھی تو دو تین مہینے جمعہ پڑھایا اب جب قاری صاحب روبہ صحت ہوئے تندرستی اور طبیعت بحال ہو گئی تو قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا عرض کیا حضور اب اجازت ہے میں آخون مسجد میں جمعہ پڑھاؤں وہیں چلا جاؤں تو قاری صاحب نے فرما نہیں ابھی آپ یہیں پڑھ رہے ہیں حضورت طبیعت صحیح ہو گئی اب وہاں چلے جاتے ہیں فرما نہیں آپ یہیں پڑھ رہے ہیں فرما اس کے بعد تقریباً ایک یا دو جمعہ کے بعد قاری صاحب کا انتقال ہو گیا قبلہ شاہ صاحب فرماتے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اپنے انتقال کی خبر ہوتی ہیں بلکہ بعض اہل اللہ تو ایسے کہ ایک ایک سعب جانتے ہیں آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ پر جب آخری وقت ہوا تو فرمایا گھڑی سامنے رکھو پتہ یہ لگا کہ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ تو وہ سعب بھی جانتے تھے جس سعب میں وصال فرمانا تھا ہمیں انہوں نے مولانا رئیس خادری صاحب جو شاہ صاحب کے ساتھ ہوتے انہوں نے بتایا شاہ صاحب تقریباً چار سال علیل رہے اور ایسی طبیعت ہو جاتی کہ بس لیکن رئیس بھائی نے بتایا کہ شاہ صاحب کی جس سال طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ ابھی وہ سال نہیں آیا ہے جو تم سمجھ رہے ہو وہ سال گزرا پھر اس کے بعد اور عموماً یہ باتیں جانتے کب ہوتی ہیں آپ سمجھیں شاہد ہم اور آپ یہ کر رہے ہیں رمضان المبارک جب آتا ہے نا ہر شخص اس چیز کی طرف لگ جاتا ہے کہتا ہے پتہ نہیں اگلہ سال رمضان شریف کا نصیب ہو یا نہیں ہو کیا خیال ہے آپ کا ہے یا نہیں ہر آدمی ذرا اس بات پر توجہ دے دیتا ہے کہتا ہے بھئی پتہ نہیں آئندہ سال آئیں یا نہیں آئیں ایک صاحب کہنے لگے بھئی ہمارے رشتے دار ہیں کافی ضعیف العمر ہیں تو ہم نے بولا پتہ نہیں اگلے سال یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے چلو اس سال ان کو سوٹ اور عیدی وغیرہ دے دیں ذرا اچھے طریقے سے وہ تو ابھی تک زندہ بیٹھے میں تو میں نے کہا تو آپ کو پتہ یہ پتہ یہ لگا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے جس مقام پر اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہی آدمی کب جانے والا ہے حضور غوث عظم رضی اللہ ان کے پاس ایک شخص پڑھنے کے لیے آتا تھا وہ پڑھ رہا تھا بہت غبی الزہن تھا پڑھاتے تھے یاد ہی نہیں کرتا تھا سمجھاتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی ایک صاحب کہنے لگے حضور یہ آپ اس کو اتنا پڑھا رہے ہیں اس کے تو سمجھ بھی نہیں آتی فرما ہاں لیکن علم تو پڑھانا ہے علم تو سکھانا ہے بات تو اس کو سکھانی ہے فرمایا اس سے بھی عجیب بات میں تمہیں بتاؤں سرکار غوث عظم نے فرمایا اس بات پر تو جناب تم حیران ہو نا کہ یہ سمجھ نہیں رہا پڑھ نہیں رہا اور میں پڑھا رہا ہوں فرما اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ پورا ہفتہ نہیں ہونے پائے گا ہفتے میں ایک دن باقی رہ جائے گا اور یہ شخص انتقال کر جائے گا کہا ہم دن گننے لگے جب ہفتے کا آخری دن آیا تو پتا یہ لگا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا عزیزانِ گرامی وصف ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ کون کم مرے گا کہاں مرے گا اور بساوقات بزرگانِ دین اس بات کو ظاہر کرتے ہیں اور بساوقات اس بات کو پوشیدہ رکھتے ہیں اس کو چھپا لیتے ہیں حضور مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالیٰ کے پیرو مرشد نے پیدائش کے ساتھ ہی بتا دیا تھا کہ یہ بچہ بہت دین کی خدمت کرے گا اور اسے بہت عمر ملے گی حضور مفتی آزم ہند محمد مصطفی رضا خان صاحب نے اکیانوے سال عمر پائی اکیانوے سال تو اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی شان بہت عالی ہے قاری نصار الحق صاحب قادری رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک دو باتیں عرض کر کے حضرت سید احمد رفائی کبیر رحمت اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو مکمل کرتے ہیں قاری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے محفلوں میں حاضری ہوئی قاری صاحب مجمع کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ مجمع قاری صاحب کا انتظار کرتا تھا سمجھے آپ ہمارے ہاں تو لوگ مجمع کا انتظار کرتے نا بھئی زرہ مجمع لگے گا پھر اس کے بعد کچھ گفتگو کریں قاری صاحب مجمع کا انتظار نہیں کرتا ادھر پیچھے ایک مسجد ہے نور مسجد وعیدہ بات میں تو ایک مرتبہ وہاں کی انتظامیاں نے قاری صاحب کو بلوایا مجھے بھی دعوت تھی تو پہلے قاری صاحب تشریف لا چکے تھے اور چند ساتھ کے بعد میں بھی حاضر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی قاری صاحب فرمان لگے بھئی پہلے میں تقریر کروں گا اس کے بعد پھر آپ لوگ جانے پھر میں چلا جاؤں گا حالانکہ مسجد میں چند افراد بیٹھے ہوئے تھے میں غور کرنے لگا کہ کوئی اور شخصیت ہوتی تو وہ کہتے ہیں ہاں پہلے اس بچے سے تقریر کرواو ذرا مجمع جمع ہو جائے پھر ہم تقریر کریں گے نہیں قاری صاحب نے فرما بھئی پہلے میں تقریر کروں گا اس کے بعد پھر آپ کر لیے گا اسی طریقے سے اورنگیٹون میں بھی کئی محفلوں میں ملاقات ہوتی تو قاری صاحب فوراں گھڑی دیکھتے تھے اور کہتے ہیں بھئی میری تقریر کا ٹائم ہو گیا ہے بس لاؤ مائک لاؤ وَمَا أَرَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پہ میں نے قاری صاحب کی تقریر سنی مزا آگیا فرما تم لوگ کورما کھاتے ہو سب لوگ کہنے کہ ہاں کھاتے ہیں فرما کورما بنے اور گوشت نہ ڈلے بن جائے گا کورما بھئی جب کورما ہے تو جو کورما کے لبائی زمات ہیں وہ سب ہونا چاہیے نا لوگ کہنے کہ ہاں بلکل ہونا چاہیے تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جب حضور کو رحمت للعالمين بنایا تو رحمت للعالمینی کہ جتنے لوائزمات ہیں سب ہونا چاہیے سب ماننا پڑیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے بھئی قورما بنایا ہے گوشت نہیں ہے اس کے اندر تو بغیر گوشت کے کہاں قورما ہوتا ہے یعنی اتنی مختصر سی مثال کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی عزیزانِ گرامی انہوں نے بات سمجھائی ایک محفل میں گئے تو ذکر کی محفل تھی وہ قاری صاحب ذکر کروا رہے تھے جس مرید کے گھر محفل ہوئی اس نے مجھے بھی دعوت دی کہ نے قاری صاحب تشریف لائیں گے آپ بھی آئیے میں بھی چلا گیا قاری صاحب کو بہت قریب سے میں نے دیکھا اتنے خوبصورت اتنے حسین و جمیل لگتے تھے گلا بھی ان کے ہونٹ تھے اور کوئی بہت ہی زیادہ دو چار مرتبہ امامہ کھول کے نہیں باندھتے تھے بس باندھا اور انہوں نے محفل میں آگئے تھے ماشاءاللہ قد دراز تھا بڑے شاندار لگتے تھے تو مجھے وہ شاہ صاحب کا بیٹا سمجھ دیتا کہہ نے کہا آپ یہاں پر رہ رہے ہیں اور انگیٹون میں جب ملقات ہوئی تو کہلے ہیں کہ آپ یہاں پر رہ رہے ہیں میں نے کہا جی حضور میں یہاں پر رہتا ہوں کہلے ہیں کہ اچھا اور شاہ صاحب کیسے ہیں تو میں سمجھ گیا یہ مجھے شاہ صاحب کا بیٹا سمجھ رہا ہے میں نے کہا شاہ صاحب خیریت سے الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے میں شاہ صاحب کا بیٹا نہیں ہوں میں ان کا شاگرد ہوں مرید ہوں اچھا 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 پھر اس کے بعد قاری صاحب نے پانی منگوایا اور پانی پیا تو وہ پانی کا ایک گھوٹ پینے سے پہلے ایسے گلاس کچھ طریقے سے دیکھا کانچ کا گلاس تھا پھر ایک گھوٹ پانی پیا پھر گلاس کو دیکھا پھر پانی پیا جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ دیکھ کر پیو تھنڈا پانی پیتے تھے پھر اس کے بعد اور بھی کئی ملقاتیں ہوئیں میں نے قاری صاحب سے ایک ملقات میں پوچھا حضور آپ کس سے مرید ہیں تو انہوں نے جو نام بتایا غالباً مزفر ہے یہی نام تھا نا تو وہ ہم لوگ جا رہے تھے چلتے چلتے میں نے یہ بات پوچھ لی میں نے کہا حضور آپ کس سے مرید ہیں تو انہوں نے بتایا تو وہ کیا ہندوستان کے رہنے والے تھے وہیں پر ان کا بھی سال ہوئی ایک بات میں نے ان سے قاری صاحب سے اور پوچھی میں نے کہا قاری صاحب آپ کو قاری صاحب کہتے ہیں تو کیا مطلب کوئی آپ بہت ہی مجھے بے کوئی قاری ہیں کہنا کہا رہے نہیں بس لوگ ایسی بولنا شروع کر دیا انہوں نے لیکن البتہ الحمدللہ قرآن صحیح پڑتا ہوں کچھ لوگ قاری صاحب کے ساتھ عمرے پر گئے تھے تو وہ جب واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا قاری صاحب سب سے زیادہ کیا کرتے تھے وہاں پر کہنا کہ بس حرم شریف میں جاتے تواف کرتے اور اس کے بعد بیٹھ جاتے ایک ایک نشست میں چار چار سپارے تلاوت کرتے پانچ پانچ سپارے تلاوت کرتے کبھی تو ایسا ہوتا کہ آدھا قرآن مجید ایک ہی دن میں تلاوت کرتے اور کئی بار قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت اور قرآن مجید کی تلاوت کی شان غور سے پڑھنے سن لیں تو عزیزانِ گرامی روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگ جائیں گے لیکن ہمارے سمجھنے کے لئے تو اتنے ہی کافی ہے کہ روزانہ جب یہ بزرگانِ دین قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو پتہ یہ لگا کہ قرآن مجید کی تلاوت بہترین وظیفہ ہے آیا ہم کتنا پڑھتے ہیں بعض لوگ یہ کہہ کر اپنے دل کو جناب ٹھنڈا کرتے ہیں بھئی ہمیں پڑھنا نہیں آتا بھئی جتنا پڑھنا آتا ہے اتنے ہی پڑھ لو دس صورتیں اگر تمہیں یاد ہیں تو قرآن مجید کھول کے دس صورتیں ہی پڑھ لو اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کے درجات بلند فرمائیں اور قاری صاحب کا وصال تو آپ کے ذہن میں ہے اس سر زمین پر ہوا جہاں لوگ جانے کی تمنا کرتے ہیں اور وہیں پر قاری صاحب آرام فرما ہیں اللہ کریم ان کے فیوز و برکادتہ فرما ہے حضرت شیخ سید احمد رفائی کبیر رحمت اللہ تعالیٰ ان کا مزارف اور انوار ہے عراق میں ام عبیدہ وہ جگہ کا نام ہے الحمدللہ اس فقیر کی حاضری ہوئی باتیں تو بہت ساری ہیں حضرت شیخ احمد رفائی کبیر رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی تو ایک بزرگ فرمانے لگے کہ بھئی یہاں پر جو بکری بن کر آتا ہے تو اسے شیر بنا دیتے ہیں میں نے کہا بھئی ہم تو بکری نہیں بکری کے بچے بن کر جائیں فرمایا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ بڑے مہمان نواز ہوتے اور خاص طور پر غوثِ عاظم خواجہ غریب نواز شیخ احمد رفائی کبیر یہ بڑے مہمان نواز ہوتے جب آج تک ہمیں کھلا رہے ہیں تو اپنے ظاہری حیات میں کتنا لوگوں کو نوازتے ہوں گے آج تک ہم انہی کا لنگر کھا رہے ہیں نا بھئی آج تک ہمیں تو لوگ تانہ بھی دیتے ہیں کہتے ہیں مولانا آپ لوگ کے تو بڑے مزے ہفتے میں دو چار دن تو آئی جاتا ہوگا کھانا ہم کہتے ہیں ہاں الحمدللہ دو چار دن بریانی بھی کھاتے ہیں پھوپ لنگر کھاتے ہیں تو حضرت سید احمد رفائی کبیر یہ غوثِ عاظم کے دور کے بزرگ ہیں نفقات الانس میں ان کا تذکرہ ہے اور بھی کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے حضرت شایر غوثِ عاظم سے منلے حاضر ہوتے اور غوثِ عاظم کے فیض و برکات حاصل کرتے غوثِ عاظم کی بڑی خصوصی توجہ کرم سید احمد رفائی کبیر رحمت اللہ علیہ پر ہوتی ایک مرتبہ ان کے ہاں کوئی مرید آیا عقیدت مند آیا کچھ عرصے رک گیا ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو حضرتِ سید احمد رفائی کبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرما کچھ غوثِ عاظم کے مناقب سناو تو ابھی وہ غوثِ عاظم کے مناقب سنانا شروع کیے کہ ایک اور شخص آ گیا اس نے ان کو جب دیکھا کہ یہ غوثِ عاظم کے مناقب فضائل سنا رہے ہیں اور سید احمد رفائی کبیر رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن رہے ہیں تو اس شخص نے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے یا اپنے آپ کو منظورِ نظر کرنے کے لیے کہیں یہ کہہ دیا ارے کیا تم ان کے فضائل بیان کر رہے ہو شیخ کے فضائل بیان کرو حضرتِ شیخ نے آنکھِ کھولی اور فرمایا تو غوثِ عاظم کے متعلق یہ کہتا ہے کیا ان کے فضائل بیان کر رہے ہو شیخ کے فضائل بیان کرو دور ہو جاؤ اور اتنی جلانی نظر سے دیکھا کہ اسی وقت اس کا دم نکل گیا فرمایا غوثِ عاظم کے خلاف ایک کلمہ بھی میں نہیں سن سکتا آج بھی جو ان سے سچی محبت کرے عزیزانِ گرامین غور فرمائے کتنا غوث پاک اس کو نوازتے ہوں گے تو سید احمد رفائی کبیر رحمت اللہ تعالی نے غوثِ عاظم کی محبت کا درس دیا حضرتِ سید احمد رفائی کبیر رحمت اللہ کے متعلق ایک بات میں نے یہ بھی پڑھی کہ وہ تعویزات دیتے تھے اور کوئی شخص کاغذ پیش کر دے اتفاق سے قلم نہیں تھا تو سرکار سید احمد رفائی کبیر نے انگلی سے اس پر تعویز لکھ کے دے دیا کہ جاؤ باندھو کام ہو جائے گا وہ چلا گیا پھر یہ سلسلہ ہو گیا لوگ کاغذ لاتے حضرت تعویز لکھ کے دے دیتے ایک آدمی بڑا شریر ہر دور میں ہوئے وہ کمبخ کہنے گا ایسا یہ بس لکیرے کھینچ رہیں گے کچھ نظر تو آ نہیں رہا تمہیں نظر نہیں آ رہا نا تو وہ ایک شخص تعویز لے کے نکلا اس نے کہا رہے ہیں یہ ایسے بے وقوع بنا رہے ہیں دکھاؤ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کاغذ مجھے دو اس نے کاغذ کھولا اور وہی کاغذ لے جا کر حضرت شیخ کو پیش کیا کہ حضور ذرا اس پر تعویز لکھ دیں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت پھر تعویز لکھ دیں گے حضرت نے ارشاد فرمایا اس پہ تو تعویز لکھا ہوا ہے امتیان لینے آیا ہو گیا پکڑو اس کو پتہ یہ لگا عزیزانِ گرامی اللہ کی یہ برگزیدہ ایسے ہیں کہ جو کاغذ پر لکھا ہوا ہے اولی سے صرف اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور کیوں نہ دیکھیں یہ تو لوہ محفوظ پر لکی ہوئی تقدیر دیکھ رہے ہیں کہ کون آدمی کیا کر رہا ہے کیا ہونے والا ہے کیا معاملات ہوں گے غرض عزیزانِ گرامی یہ کہ حضرت شاید سید احمد رفائی کبیر رحمت اللہ تعالی بڑے بزرگ ہیں اور کبھی آپ کا جانا ہو عراق تو بات کریں اور اس گاڑی والے سے کہیں کہ ہمیں امع عبیدہ لے کے چلو کچھ پیسے زیادہ لے گا اور انشاءاللہ وہ لے جائے گا بس آخر میں یہ بات کہہ کہ گفتگو ختم کرتا ہوں ہم لوگ جب حاضر ہوئے وہاں پر تو دوپیر زہر کی نماز پڑ چکے تھے یا وہاں پر جا کے پڑی تو قافلے کے اندر تقریباً سو کے قریب افراد تھے علماء اکرام بھی تھے مفتی عبدالعزیز ہنفی صاحب بھی تھے تو جب وہاں پر پہنچے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ بات ہوئی کہ بھئی اب علماء اکرام تقریر فرمائیں گے تو انہوں نے پہلے ہی مجھ سے کہا کہ آپ تقریر کریں تو میں نے تقریر کی تو پھر ایک صاحب کان میں آکر کہنے لگے کہ اولیاء اکرام کے قرامات سنائیں ذرا تو دو چار قرامتیں بیان کی پھر یہ تھا کہ بھئی مغرب سے پہلے ہی یہاں سے روانہ ہونا ہے تو کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہنے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم اور مل جاتا تو اور برکت ملتی پھر ایک صاحب نے میرے کان میں آنکر کا تقریر تھوڑی اور لمبی کر دیں میں نے کہا بھئی وہ جانا ہے کہنے کہ نہیں وہ کچھ مسئلہ ہے تقریر اور لمبی کریں پھر بھئی بولتا رہا اثر مغرب کے درمیان تو ویسے وقت کچھ مختصر تھا پھر مغرب کا وقت ہو گیا تقریر موقوف کر دی نماز مغرب پڑھی نماز مغرب پڑھنے کے بعد پتا یہ لگا کہ بھئی اعلان ہوا حضرت نے روک لیا ہے ہمیں حضور سیدنا شیخ احمد رفائی کبیر رحمت اللہ علیہ نے ہمیں روک لیا ہے اب آپ جیسے لوگ تھے وہ تو کہلیں کہ سبحان اللہ قافلے میں ایک شخص ایسا تھا کہلیں کہ ان کو دیکھو کیسا بے حقوب بنا رہے ہیں ہمیں گاڑی خراب ہو گئی تو کہہ رہا روک لیا ابھی گاڑی صحیح ہوتی تو فاتحہ بھی صحیح طور پر نہیں پڑھنے دیتے کہ دب ہاؤں نکلو جلدی سے تو میں نے ان سے کہا نہیں ایسا نہیں بولے یہاں پر ہیں تو جب بھی بزرگوں کی بارگاہ میں ہیں یہاں سے نکل کے کئی اور جاتے تو وہاں پہ بھی بزرگوں کی بارگاہ میں ہوتے ہیں عالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی نے ایک شعر میں تو یہی اسی طرح توجہ دلائینا کہ مدینہ شریف میں ہیں تو شکر اور مدینہ شریف سے جب باہر نکل رہے ہیں تو ہائے ہائے یہی ہوتا یا نہیں مدینہ شریف میں ہیں تو باغ میں ہیں شکر میں ہیں شکر کر رہے ہیں اور مدینہ شریف سے جب باہر نکل رہے ہیں تو ہجر میں ہائے ہائے گل عالی حضرت فرماتے ہیں شکر ہو یہ ہجر میں ہائے ہائے گل ہمیں تو بس ان کی محبت ان کے ذکر سے ہے نسبت یوں ہو کہ یوں ایسے ذکر کریں ان کا شکر میں کریں کہ سرکار آپ نے کرم فرمایا اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرح مل گئے اور جب یہاں سے جانے لگیں تو سرکار جا رہے ہیں پھر دوبارہ بلائیے گا زبان تو سرکار کریم علیہ السلام کی یاد میں رہے حضور کریم علیہ السلام کی یاد سے معتر رہے تو عزیزانِ گرامی پیغام یہ ہے کہ بزرگوں سے محبت کی جائے عقیدت رکھی جائے تو انشاءاللہ فیضان ملتا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا اللہ سے دعا ہی کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکتی اور مہتیاں فرمائیں عمل سے متعلق جو بزرگوں کے بارے میں انہوں نے گفتگو فرمائی جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا اور اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کو پاکی زندگی کے ساتھ گزارنے گی توفیق و سعادت عطا فرمائیں محترم اور مکرم صاحبِ عُوَرْز توتی اہن علیہ رحمہ اصراب اللہ صدیقی کے بانے میں آپ نے چیدہ چیدہ گفتگو ارشاد فرمائی اور ہر سال جب عُوَرْز ہوا کرتا تھا تم حضرتِ والا ہمارے مرشدِ کریم حضرت کی سوانِ عمری بیانت فرماتے تھے تمہیں ان اشار کی روشنی میں صاحب زادہِ والا شار حضرت محمد قرحان رخصدی پی دامت پر قادم القتیہ سے مقاطب ہو کر عرض کروں گا کہ وہ آپ کی سوانِ عمری مقتصر انداز سے آپ کے سامنے بیان کروائیں تاکہ وہ یادیں پھر سے تازہ ہو جائیں کہ جن کے علیشت میں جن کے سامنے ہم نے رو برو ہو کر وہ گفتگو سماد فرمائیں انشاءاللہ وہی یادیں وہی رحمتیں اور وہی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی کہ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کے بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کے بس کی شبِ میراج رب نے وہ پذیر آئی کے بس ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شبِ حجرت کا حال کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کے بس کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کے بس ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش دفغتن میرے سرحانے سے صدا آئی کے بس نارو سست اقبال کیجئے نارہ دبیر نارہ دبیر نارہ رسالت نارہ تحقیق نارہ حیدری نارہ بوسیہ انشاءاللہ اس کے بعد مختصر سا صلاة و سلام ہوگا اور اس کے بعد آپ کے لئے لنگر نساہیہ کا احتمال ہے اعوذ باللہ السلام علیمین الشیطان اللہیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً عبرا حضرت نے ہمارے پردادا جان کے متعلق کافی چیزیں بتا دی پھر بھی تھوڑا حصول برکت کے لئے میں ان کے مناقب بیان فرماتا ہوں تو مہتی مختصر ٹائم میں میرے پردادا جان اور میرے والی صاحب کے دادا جان تھے مولانا محمد اسرار الحفظ دیبی تو کیا ہند رحمت اللہ تعالی جن کا آج 68 ماہ سالانہ پرس منایا جا رہا ہے آپ 1889 عیسوی میں راجستان کی ایک مسلمان ریاست ٹوک میں پیدا ہوئے اور آپ کا ویسال 1954 عیسوی میں کراچی میں ہوا یوں آپ کی عمر مبارک 75 برس تھی آپ کی عمر مبارک 75 برس تھی آپ نے جامہ وزد آپ پیدا ہوئے اچھا آپ کی عمر مبارک پچھتر برس تھی آپ کے نانا مولوی امین الدین منشی میر تھے اور آپ کے دادا جان عالی خاندان سے سالوں پر رکھتے تھے آپ نجیبو ترپین صدیقی تھے یعنی آپ کے والد اور والدہ دونوں صدیقی تھے اور آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 38 وی پشت میں تھے 38 وی پشت میں تھے آپ سیدنا صدیق اکبر جانب کی 38 وی پشت میں تھے آپ نے دینی تعلیم رامپور میں اور لاہور میں مدرسہ نومانیہ میں حاصل کی اور آپ 1901 عیسوی میں فارق تحصیل ہو گئے اس وقت آپ کی عمر 22 ورس تھی آپ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ نظامیہ میں مرید اور خلیفہ مجازتے آپ کی رہائش روحتک میں تھی اور آبائی بطن قصبہ محمدی لکھی پورکھیری لکھنوڈویجن میں تھا آپ کے والد کا نام انسار الحق سندگی تھا آپ کی عادت تھی کہ آپ جب تقریب کرتے تھے تو تقریب سے پہلے اپنے بیٹے مولانا انبار الحق سندگی جو کہ میرے دادا جانتے ہیں بیسرین قاری تھے ان سے تلاوت کراتے تھے اور پھر خود ناشریف پڑھتے تھے چونکہ آپ نادور شائع بھی تھے تو آپ جو ہے اپنی خود لکھی ہوئی ناشریف پڑھتے تھے اور آلہ حضرت کا کلام سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی نہایت خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے اور مسنبی مولانا روم پڑھنے کا تو آپ کا جواب ہی نہ تھا ایک مرتبہ آپ نے مسنبی مولانا روم سفیر کابل کے سامنے پڑھی تو سفیر کابل جو ہے وہ اسٹیج پر کھڑا ہوا اور اس نے کہا توتیہ ہند اس یہ شخص توتیہ ہند ہے سب سے پہلے سفیر کابل نے آپ کو توتیہ ہند کہا پھر اس کے بعد سے آپ کو اسی لقب سے بکارا جانے لگا اندیس سو تیس عیسوی میں آپ کو جورپور والوں نے تین دن کے لیے جلسوں کے لیے بلوائیا تو آپ نے اپنے بیٹے آنبارو لکھ صدیقی سے جو میرے دالہ جان تھے کہا کہ راستے میں اجمیر شریف ہے پہلے ہم اجمیر شریف جائیں گے وہاں فاجہ صاحب کے مزار پر حاضری دیں گے پھر ہم جورپور جائیں گے چنانچہ پہلے آپ اجمیر شریف گئے فاجہ صاحب کے مزار پر حاضری دیں اور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے فاجہ صاحب سے یوں عرص کی یعنی فاجہ صاحب سے یوں عرص کی کہ فاجہ صاحب یہ میرا بیٹا انبارو لکھ صدیقی ہے پچیس برس کا ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے صدیقی لڑکی عطا فرما دیں آپ اس کے لیے صدیقی لڑکی عطا فرما دیں مجھے اس کی شادی کی بھی کریں پھر آپ بہاں سے روانہ ہو کر جوتپور سے شریف لے گئے جوتپور میں جب آپ تقریر شروع کی تو آپ نے تقریر سے پہلے اپنے بیٹے انبارو لکھ صدیقی یعنی میرے دادہ جان سے کہا کہ سورہ رحمان کی تلاوت کرو تو انہوں نے سورہ رحمان کی نہایت خوبصورت انداز میں تلاوت کی اس پر وہ جو میزوانے محفر تھے واریس علی صدیقی صاحب وہ بھڑے ہوئے اور انہوں نے پردادہ جان سے کہا کہ یہ ایک رکوب اور تلاوت کروائے پھر انہوں نے ایک رکوب اور تلاوت کیا پھر آپ تقریر جب ختم ہو گئی تو تقریر ختم ہونے کے بعد جو میزوانے محفر تھے واریس علی صدیقی صاحب انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے بیٹے شادی شدائے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے صدیقی لڑکی مل جائے مجھے اس کی شادی کی بھی کر ہے تو باریس علی صدیقی صاحب نے کہا کہ میں اپنی پوتی آپ کے بیٹے کے نکاح میں دیتا ہوں تو پردادہ جان نے کہا کہ میں یہاں تقریر کرنے آیا ہوں کچھ شادی کی تیاری نہیں ہے چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوں بس آپ نکاح بڑھائیں اور دولن لے جائیں تو اس پر میرے پردادہ جان بولانا اسرارو رب صدیقی صاحب نے اپنے بیٹے انبارو رب صدیقی کی طرف دیکھا اور کہا کہ خواجہ صاحب کا تصرف دیکھا کہ ابھی ہمیں ان سے عرض کیے ہوئے چوبیس دھنٹے بھی نہیں گزرے اور آپ نے صدیقی خاندان کی لڑکی عطا کرنی یعنی خواجہ صاحب نے چوبیس دھنٹے سے پہلے میں نے صدیقی خاندان کی لڑکی عطا فرما دی کیونکہ آپ نے براہ دار سب سے کھاتا گیا ہم نے آپ صدیقی لڑکی عطا فرما دیں پھر آپ انیس سو سیندیس عیسنی تک روحطا پہ رہے ہیں انیس سو سیندیس عیسنی تک روحطا پہ رہے ہیں پھر ایک مردمہ پھر آپ خواجہ صاحب کے مزار پر سالانہ عورس میں شرکت کے لئے گئے ہیں سالانہ عورس میں شرکت کے لئے گئے ہیں وہاں آپ نے حاضری دی فاتحہ کی اور پھر خواجہ صاحب سے مخاطب ہو رہے ہیں خواجہ صاحب کا تصرف دیکھیں یہ ماشاءاللہ خواجہ صاحب ہی کرامہ دیکھیں اور ان کا بولنے کا انداز دیکھیں کہاں انداز تھا کہ پھر خواجہ صاحب سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کہاں خواجہ صاحب اب میں بڑا ہو گیا ہوں اب میں بڑا ہو گیا ہوں میری عمر ساٹھ برس ہو گئی ہے اب اس سے سفر نہیں ہوتا اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کراچی یا بمبئی میں ایک مسجد انعائیت فرما دیں آپ مجھے کراچی یا بمبئی میں ایک مسجد انعائیت فرما دیں یہ نائنٹین تھرٹی سیبر کی بات یہ جب پاکستان بھی نہیں بنا تھا تاکہ میں اپنی باقی تمام عمر وہی رہے کر دین کی خدمت کروں یعنی اس کے بعد آپ مگر شریف سے باہر آئے آپ خواجہ صاحب کی کرامت دیکھیں خواجہ صاحب کا تصورت دیکھیں کہ جیسے ہی آپ اندر سے باہر تشریف لائیں ایک شخص آیا آپ کو سلام کیا اور کہا آپ کوئی حالی میں دین معلوم ہوتے تھے مجھے امنا تعریف کرائے میں کراچی سے آیا تو فرطالہ جان صاحب نے کہا کہ میرا نام محمد اسرار الحق صدیقی ہے توسیہ ہی کے نام سے سب لوگ مجھے جانتے ہیں اور پھر اس سے پوچھا کہ تم کراچی میں کہا رہے ہیں تو اس نے کہا صدر میں تو آپ نے کہا کہ صدر میں قصہ بان مسجد ہے اپنیس مارگٹ کے غریف وہاں کمیٹی میں عبدالشکور صاحب ہوں سے جب تم کراچی جاؤ تو میرا سلام ان سے کہنا ہے چنانچہ وہ شخص کراچی آیا اور آکے عبدالشکور صاحب سے ملا اور کہا کہ تورتی اہین رحمت اللہ تعالیٰ نے تورتی اہین صاحب نے اسرار الحق صدیقی صاحب نے آپ کو سلام کرے تو انہوں نے عبدالشکور صاحب نے کہا کہ بھائی اس میں کہاں سے مل گئے تورتی اہین تو اس نے کہا کہ سالانہ وہ اس میں ملے سے تو اس وقت اس مسجد میں قصہ بان مسجد میں پاری غلام رسول صاحب جو قادری مسجد سولجر اربادار والے تھے وہ کتابت کرتے تھے مگر وہ ناراض ہوگے چلے گئے تھے حتابت چھوڑ دیتی تو اسی وقت عبدالشکور صاحب نے ایک ہنگامی میٹنگ پال کی اور کہا کہ ہمیں اس وقت اشد ترین ضرورت ہے ایک خطیب کی اور دورتی ہن سے بہتر خطیب ہمیں نہیں ملے سکتا چنانچہ اسی وقت آپ تمام کمیٹی نے متفقہ طور پر آپ کو مسجد قصہبان کا خطیب مقرر کر لیا جس طرح آپ نے خوالیہ صاحب سے عرص کر دی کہ میں بقیہ اپنی تمام عمر اس ایک ہی مسجد میں گزاروں خوالیہ صاحب نے ایس ایٹیز آپ کی دعا کو گل فرماوائی اور آپ انیس سو سیتیس سے لے کے انیس سو چواند تک اپنی بفا تک اسی مسجد میں خطابت کرتے رہے اور پھر وہ یہ بہا کہ ایک ہفتے پہلے ٹھیک ایک جمعہ آپ نے پڑھایا اور جمعہ پڑھانے کے بعد میرے والی صاحب جو سے اُتھے جوتے لے کر اُترتے تھے ایک ہفتے پہلے آپ اتنے بڑے بلی اکامل تھے کہ پورے ایک ہفتے پہلے بتا دیا حالانکہ اس وقت آپ کی تبعیت بلکل ٹھیک تھی نہ آپ کوئی بیماری نہیں تھی کشمی نہیں تھی اور پھر یہ ہی ہوا کہ جمعہ آپ کی تبعیت خراب ہوئی سانس کی تخلیف ہوئی اور شب جمعہ میں آپ کا انصفال ہو گیا اور نماز جمعہ میں آپ کا جنازہ پڑھایا گیا پھر ان کا گوستانے پوریش میں ان کا گریب یاڑ ہے سب یا میباشہ پکستان میں تو صدر سے یہاں آپ کا جنازہ لائیا گیا پیدر لائیا گیا ہزاروں اخرانیں اس میں شرکت فرمائی ہوئی آج سے تقریباً بارہ یا تیرہ سال پہلے میں حضرت اسران و سندگی صاحب کے مزار بیر حاضری تھی اور میں فاتح پڑھ رہا تھا تو وہ مجاور مجھے دیکھ رہا تھا اس مجاور نے مجاورتان کا مجاورت تھا جب میں ختم کر چکا تو آیا پوشا میں نے کہا کہ یہ میرے پردادا جانے ہیں تو اس نے پھر بتایا کہ اتنی بڑی ہستی ہیں اس قبرستان میں کہ یہ روزانہ بزار شریف سے نکل کے برابر میں سرانی مسجدیں نماز پڑھتے ہیں روزانہ اور کہلنے کا میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ ان تک پہنچ سب ہوں تو میں جب چلتا ہوں کیونکہ وہ اس کونے پہ موجاورتان کی کونٹی آتی تو جب میں چلتا ہوں مجھے ٹھوکر لگتی ہے اور میں نیچے دیکھتا ہوں بائے کوئی آتے ہیں دو تین مرتبہ میں نے کوشش کی ملنے کی لیکن کہنے کا یہ یسی عظیم و شان ہستی ہیں کہ یہ قبرستان روزانہ نکلتے ہیں اور برابر بطیب میں نماز عدا کرتے ہیں اللہ ہوتا ہے تو اس میں فائے کے ولیہ کامل تھے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے ولیہ کامل کی ہمیں جو سمرات عطا کرے اور جس طرح انہوں نے دین مطیق کے لئے کوششیں کی ہیں ہمیں بھی نیکیوں پر استقامت عطا کرے نیکیاں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اُن کے فیوز و برکا سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفیض فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقا موسیقا